بات کریں گے موڈی سرکار کی سب سے یوبا منتری شمیتی ایرانی کی جن پر نیا ویواد اب کھڑا ہو گیا ہے انہیں مانف سنسادھن منتری بنانے پر پہلے ہی سوال اٹھے لیکن اب ان کے حلف نامے نے انہیں گرد گھرے میں کھڑا کر دیا دو چنافوں میں داخل ان کے دو حلف ناموں میں سمانتہ نہیں ملی ہے دوہزار چار میں انہوں نے حلف نامہ دیا تھا کہ وہ بی اے پاس ہیں لبکہ اس چناف میں یعنی دوہزار چودہ کا جو چناف تھا اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ انہوں نے بی کون فوسی اردھر کی برکشہ دی ہے ظاہر ہے کانگریس نے اب سوال کھڑا کر دیا ہے سمیتی ایرانی کا اگر آپ کوالیفیکیشنز دیکھیں تو بارمی ایک نالائک سی بارمی پاس کی اتنی نالائک کی کالیج میں ریگلر کالیج میں ایڈمیشن بھی نہیں مل پائی نریندر موڈی کو پردان منتری بنانے کے بھیان میں جور شور سے حصہ لینے والی مشہور پترکار مدھو کشور نے چھوٹے پردے کی بہو اور اب مانو سنسادھن وکاس منتری اسمیتی ایرانی کی یوگیتہ پر سوال کھڑے کیے ہیں ایک تو چناف ہار کے آئی ہیں یہ نہیں کہ اس بار موڈی ریگ میں بھی آپ ہارے اور اس سے پہلے بھی پہلی بار جب یہ ویجپی ریگ میں لڑی تھی تب بھی ہاری ہوئی ہیں اسمیتی نے چناف آیوک کو جو حلف نامہ دیا تھا اس کے مطابق انہوں نے بیکوم فرسٹ یئر میں ہی اپنی پڑھائی چھوڑ دی تھی ویسے اس مددے کو ہوا دی تھی کانگریس پروکتہ آجی مانخن کے ایک ٹوئٹ نے آجی نے ٹوئٹ کر کہا تھا کہ آخر باروی پاس اسمیتی ایرانی کو دیش کی سکھا ویبستہ سنبھالنے کی جمعہ داری کیسے دی جا سکتی ہے لیکن اس ویواز میں بیجپی نے کانگریس عدیقشا سونیا گاندی کا نام گھسیٹ لیا وہ پوچھنے لگے کہ پہلے کانگریس بتائے کہ سونیا گاندی کتنا پڑھی لکھی ہے بیجپی کا وار سونیا گاندی کی طرف جاتا دیکھ کانگریس نے ایک نیا مددہ تلاشا کانگریس عاروپ لگا رہی ہے کہ اسمیتی ایرانی نے چناؤ آئیوگ کے سامنے غلط حلپ نامہ پیش کیا 2004 میں جب اسمیتی ایرانی نے چاندنی چوک سے کپیل سببال کے خلاف چناؤ لڑا تھا تو انہوں نے اپنے ایفیڈیویٹ میں کہا تھا کہ 1990 میں انہوں نے بی ای کی ڈگری حاصل کی لیکن جب 2014 میں وہ راہل گاندی کے خلاف امیتی سے چناؤ لڑ رہی تھی تو انہوں نے اپنے ایفیڈ ایفیڈ میں بتایا کہ 1996 میں انہوں نے پترہ چار کے ذریعے دلیوی سویدیالے سے بی قوم پرثم ورش کی پڑھائی کی دونوں خلاف نامے صحیح نہیں ہو سکتے یا تو بی اے وہ نہیں ہیں اور 2004 میں غلط شپت لی گئی ہے یا وہ بی اے ہیں اور 2014 میں غلط شپت لی گئی ہے کہہ کے کہ اس صدحانت کی باتیں کوئی نیجی اس پر معاملہ نہیں اٹھا رہے ہیں تو اب کانگرس صدحانت کے آدھار پر اسمرتی رانی اور موڈی سرکار کو گھرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اب تک اس مسئلے پر خود مانو سنسادن وکاس منتری اسمرتی رانی نے کوئی پرتکریہ نہیں دی ہے